تو ہیلو اسلام علیکم دوستو ایک بار پھر سے میں کیچن میں آ چکی ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں میرے تلس سینی تھی تو میں لسپیز نہیں تیار کر رہی تھی آپ لوگ کے احساس شرنی کر رہی تھی تو ابھی میں یہ بنا رہی ہوں کلیچی بڑے گوشت کی امی کے لیے امی کو کسی نے سجیس کیے امی نے بتایا اس طریقے سے بناوں گی میں نے آپ سے کبھی پہلے بنائی نہیں جیسے امی بتایا گی اس طریقے سے بناوں گی سمپل طریقے سے پہلے میں اس کو بوئل کروں گی بکو لما کے تو یہ اب ہم روٹی کھائیں گے یہ ہم نے چٹنی بنائی اید کا موسم تھا بہت زیادہ سپائسی کھانے کھا کھا کے حال بھوڑا ہوں گے سوری میں ریسپیز شرنی کر پائیں گی میں نے پناہی نیٹوں کروں کے سے اور یہ امی نے کھانا بنایا ہے لوکی کا سنپل سبزی تو اب ہم کھائیں گے یہ جیسے بوئل ہوگا تو میں اس میں یہ ڈال دوں گی کھلے جی تو میں یہ کھڑے ہی ڈال دوں گی اس میں اس میں آئی دوں گو یہ کیسے بانتی ہے میں خود فرس ڈال دوں گی تو اس میں میں بوئل کرتے وقت سول پی ڈال دوں گی سوری میں نمک اتنا سا تو دیکھیں یہ بوئل ہو رہی ہے یہ امی نے کھانا بنایا ہے تو ہمارا سمپل سال لنچ تیار ہے تو جو کلے جو میں نے بوئل کی تھی امی کے لئے تو اس میں سے تھوڑی سی ملے لکا دیئے جو جسٹ ابھی کھائیں گے ایسے ہی روٹی کے ساتھ میں اور اس میں تھوڑی لال مچ اور ہری مش ڈالوں گے یہ میں پروپر امی کے ویسے بنا رہی ہوں جیسے امی نے بتایا زیادہ سپائسی کچھ بھی ڈال کے لئے سلپل سی تو تیل میں اب میں یہ کلے ہی ڈالوں گے چھتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں ہے اس سے چھل رہی ہے اس میں یہ کریں نٹھوں جا پا رہی ہے تو دیکھیں میں ایسے کر کے کریں کیونکہ ملے ہاتھ میں چھیکے لگ رہے دھڑا دھڑ والے او نو شپ یار شب میں اس میں تھوڑی سی تیسٹ کے لیے تھوڑا سا نمک ویسے نمک میں نے ڈال دیا تھا بوئل ہوتے آگے تو بس یہ چھلے میں ڈال گی ہو زیادہ یہ بند کر کے کچھ ایسی ہو گئی ہیں او نو یہ کیسی بنیوں گی تو ہمیں کھا کے ہی بتائیں گی کہ کیسی بنیوں گی تو اب میں بناوں گی تو اب میں بناوں گی گھر کی جمع ہوئے دھائی سے مکھن بھی نکالوں گی ٹرائے کروں گی پتہ نہیں میں بھی کچھ ٹرائے کروں گی اور اس میں دھائی ڈالوں گی بلینڈر پہ بلینڈ کر کے آپ کو دکھا دیں تو یہ دھائی اس دھائی میں سے میں اما پانی گھتے کیا تو اس میں سے میں بناو گی بلینڈر پہ بلینڈی موسیقی 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 یہ گرمیوں میں لازمی پینی چاہیے ہمارے جسم کو ہمارے میدے کو بہت زیادہ تھندک پہنچتی ہے